جمو کشمیر اسیمبلی ڈیزول ہونے کے بعد آج گورنر صاحب نے پترکاروں کے ساتھ بات کی اور پترکاروں کے ساتھ بات کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی بات رکھی اور اس کے بعد دو چار سوال بھی لیے جس کے اندر انہوں نے صاف صاف یہ کہا کہ ضرورت یہ آن پڑی تھی کیونکہ جس طرح سے ہارس ٹریڈنگ چل رہی تھی اور انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا اور یہ بھی کہا کہ خود پی ڈی پی ادھیکشہ محبوع مفتی نے بھی یہ کہا تھا کہ یہاں پر ہارس ٹریڈن لیا جائے وہی سب دیکھتے ہوئے گورنر صاحب نے جمو کشمیر کے سویدھان کو پورا سمان دیتے ہوئے جمو کشمیر اسیمبلی کو ڈیزول کیا آئیے سنتے ہیں کیا کہا گورنر ستیپال ملک نے جمو کشمیر اسیمبلی ڈیزول کرنے کے بعد میں شروع میں آپ سے ایک پراثنہ کر دوں کہ میں جو اپنا پکش کل بطایا ہے کم ہو بیش اسی کو آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور آپ جتنے لوگ ہیں اتنے سوال لینے کا میرا موقع نہیں ہے دو تین چار سوال جو ریلیونٹ ہوں گے وہ آپ کریے گا ان کا جواب دیکھے میں معافی مانگ کے کھڑا ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بین نمبرتہ پوروک یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب اسٹیٹ میں آیا تھا تو آپ نے میرے بیانات دیکھے ہوں گے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ میں کوئی بھی کسی بھی پکش کی انڈر ہینڈ یا ڈیفیکشن کرا کے یا ڈرہا کے بنائی گئی سرکار کو انمتی نہیں دوں گا میں چاہوں گا کہ چناؤ ہو اور چونی ہوئی سرکار یہاں چلے میں ایک عدالت میں بھی یہی چاہتا تھا کہ عدالت میں بھی ہم جو پکشنے ہم کو کوئی ادھکار نہیں ہے چونی ہوئی سرکار لے لیکن مجھے پندھرہ بیس دن سے ہی ریپورٹس آ رہی تھیں کہ یہاں بہت بڑے پیمانے پر ہارس ٹیڈنگ MLS کو ڈرائیا جانا دھمکی دیا جانا اور بہت طرح کے انڈر ہینڈ کام چل رہے تھے اور اس میں جو لوگ یہ آج کہہ رہے ہیں محبوبہ جی نے خود مجھے ایک ہفتہ پہلے فون کر کے کہا کہ میرے MLS کو NIA کے ڈر سے ڈرائیا جا رہا ہے دوسرے پکش کے لوگوں نے کہا کہ بہت بڑے پیمانے پر روپے کا لالج دیا جا رہا ہے تو ہارس ٹیڈنگ بیس دن پہلے شروع ہو چکی تھی اب میں کسی کو بھی موقع دیتا اور اس کو جو ٹائم دیتا اس میں اور بڑے پیمانے پر بہت گندگی ہوتی بہت ہارس ٹیڈنگ ہوتی اور جو یہاں کا پورا پولیٹیکل ویلیو سسٹم ختم ہو جاتا جو دوسری سٹیٹس میں جس طرح کا ہوتا ہے اس لیے میں وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا ایک نمبر دو اس ٹیٹ میں اس وقت پنچات کے چناؤ ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا منسپلٹی کے چناؤ ہوئے ہیں چار چکر کے چناؤں میں اشور کی کرپا اور لوگوں کے سہوک سے ایک چڑیا کی بھی کیسولٹی نہیں ہوئی ہے اس کے بعد جو دو دن کا یہ چناؤ ہوا اس میں بھی کوئی پول ریلیٹڈ وائلنس نہیں ہوئی ہے اور ہم ایک طرح سے ڈیموکریسی کو گراس روٹ پہ لے جا رہے ہیں بڑے پیمانے پہ لوگ شرکت کر رہے ہیں اور یہ ایک ڈیبلیپمنٹ کا حصہ ہے اسٹیٹ کے تو اس وقت یہ جو اٹیمٹ ہے یہ ان فورسز کا اٹیمٹ ہے جو چناؤں نہیں چاہتے تھے جو چناؤں بائیکارٹ کر رہے تھے چناؤں کو چاہتے نہیں تھے اور ہو سکتا وہ چناؤں کو رد کر دیتے یا نہ ہونے دیتے تو جو اسٹیبلیٹی آئی ہے آج ہماری فورسز اپنی جان کی باجی لگا کے پوری پوری رات ہمارا ایس پی جگتا ہے ڈی آئی جی جگتا ہے ساری رات یہ لوگ گھومتے ہیں اور ساری فورسز میں کوڈینیشن ہے انہوں نے آج یہ ستیتی کر دی ہے کہ پچھلے پچاس دن میں ایک یا دو نیا آدمی ان میں شریک ہوا ہے ٹیرریسٹ میں پتھر باجی کم ہوئی کم کیا almost over ہو گئی ہے اور بہت بہدری کے ساتھ فورسز لڑ رہی ہیں پچاس سے زیادہ بلکہ ساٹھ کے قریب ٹیرریسٹ گنڈاؤن ہوئے ہیں اس سیچویشن کو alter کر دیتے ہیں اگر ایک ایس تھیر سرکار دیتے ہیں اس میں سے جو نکلنا تھا وہ ایک اپورشنس سرکار نکلتی تیسرے دن کے جھگڑے ہوتے بہت ساری خرابیاں ہوتی تو یہ میری جمعہ واری تھی کہ میرا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے لیکن اسٹیٹ کا انٹریسٹ ہے اس میں میں نے یہ ایکٹ کیا ہے اور میں نے میری ویزڈم میں یہ ہی تھا اور میں نے کسی کے ساتھ پکش بات نہیں کیا دوسرا پکش بھی اپنی مجورٹی بتا رہا تھا یہ بھی بتا رہے تھے کوئی میرے پاس آیا نہیں کسی نے کوئی ثبوت نہیں دیا کسی نے کوئی لسٹ نہیں دی کسی نے کوئی MLS کی پریڈ نہیں کرائی ان کے پاس تو پانچ مہینے سے زیادہ تھا ابھی تو آدھ ہی مہینہ میرے پاس رہ گیا ہے تو اس پانچ مہینے سے اچانک ان کو یہ بات اٹھی انہوں نے کیوں نہیں کوئی اٹیپٹ کیا اگر تمہیں بہت یونیٹی تھی کوئی نہیں آیا دوسرے پکش سے بھی نہیں آیا اور میں نے نہ دوسرے پکش کے دعوے کو انٹرٹین کیا نہ ان کے کو کیا اور جو میں ٹھیک سمجھتا تھا سٹیٹ کے لیے وہ سٹیپ میں نے لیا اور آپ کو جان کے اچھا لگے گا کہ میں نے یہ کام جمہو کشمیر کے سمویدھان میں جو بیوستہ ہے اس کے تحت کیا ہے جمہو کشمیر کے سمویدھان میں یہ بیوستہ ہے کہ مجھ کو اس کام کے لیے ڈلی کی طرف نہیں دیکھنا ہے اس کے لیے پارلیمنٹ میں نہیں جانا ہے اس کے لیے راشپتی جیسے بھی اجازت نہیں لینی ہے ان کو صرف اطلاع دے دینی ہے تو میں جمہو کشمیر کے سمویدھان کے مطابق ایکٹ کیا ہے بہت بہت دھنیوا دیکھیں آپ ان سے یہ پوچھئے وہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ ہی چاہتے تھے ہم تو اسیملی کا ڈیزولوشن چاہتے تھے ہم تو پانچ مہینے سے یہ مانگ کر رہے تھے وہ کیوں دوگلی بات کر رہے ہیں وہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ ہم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے فیکس کوئی ایشو نہیں ہے میں کل عید کا دن تھا وہ دونوں لوگ ڈیواؤٹ مسلم ہیں انہوں نے جاننا چاہیے عید کے دن دفتر بند رہتے ہیں میرے کل رسویہ بھی نہیں تھا فیکس چلانے والے کہ تو الگ بات بھول جائیے کوئی سسٹم نہیں تھا وہ صبح آدمی بھیس سکتے تھے اور کل کے علاوہ کل سے پہلا دن بھی تو تھا کیوں نہیں ہوں اب یہ بہانے بازی کی بات ہے اور میرے پاس ابھی جاتا وہ بھی میرا استینڈ ہے جو میں آپ کے سامنے بتایا Governor صاحب Governor صاحب Looking into the timing If we look into the timing of the dissolution That is one of the reasons you are being criticized People here feel the BDP especially They feel that instead of following constitution of the country or constitution of Kashmir Jango and Kashmir You are following in fact the instruction from the BJP headquarter That was the reason that why you didn't dissolve assembly for so long and all of a sudden you took a decision watch this ان کو یہ معلوم ہے کہ BJP headquarter کیا چاہتا تھا بی جے پی ہیڈکوارٹر کا ایک امیدوار تھا اگر میں بی جے پی ہیڈکوارٹر کی انسٹرکشنز فولو کرتا تو اس پکش کو بلاتا میں نے ان کا سنا نہ ان کا سنا میں نے سمیدھان کے مطابق جو ٹھیک لگتا تھا وہ کیا اگر آپ کا ہو گیا آپ کا ہو گیا آپ کے دسیزن کے خلاف ایسا کہا جا رہا ہے سوال تو اٹھی رہے کہہ رہے کہ کوٹ بھی جائیں گے کیا کوٹ جائیں گے جو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا ہم تو پانچ مہینے سے اس کو مانگ کر رہا میں تو چاہتا ہوں وہ کوٹ میں جائیں ان کا ادھکار ہے جانے کا جانا چاہیے میں اس طرح کی بات نہیں کہتا ہوں میں سمجھداری کی بات کہتا ہوں میں ایک جمعبار پد پہ ہوں میں بنا کوئی چیز کے صوبوت لیے اس طرح کی بات نہیں کہتا ہوں لیکن یہ گرینڈ الائنس opportunistic تھا ان میں سہمتی بھی نہیں تھی ایک پارٹی تو کہہ رہی ہمارا تو ابھی فارمل تیبی نہیں ہوا تھا تو یہ کوئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی سرکار بن گئی تھی گلدستہ تیار تھا کچھ نہیں تھا آپ نے آرے سرکار بن گئی تھی آپ نے کل کا دن کیوں چنا جبکہ کل میں گوا مفتی آپ کو کہا کہ ہم نے فیکس کیا فیکس مارا سیب نہیں ہوا بقاعدہ سوشل میڈی پر ایک ٹیٹویٹ کی جاتی ہے کل کا دن آپ نے کیوں چنا آپ مجھے بتائیے سوشل میڈیا سرکاریں بنتی ہیں کل کا دن میں ٹویٹ کرتا ہوں نہ دیکھتا ہوں نہ میں آپ کل سے پہلے بھی تو ان کے پاس دن تھا اور کل آٹھ بجے سے پہلے بھی ان کے پاس ٹائم تھا شہنگر سے تو کئی فلائٹ آتی ہیں کیوں انہوں نے آدمی نہیں بھیج دیا تھا یہ بلکل غلط اور کل کا کل کا دن میں نے اس لیے چنا کہ کل کا دن مبارک دن تھا یہ تھی میں نے کل کا دن چن لیا سر 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 اب اسیمبلی ڈیزار ہو گئی ہے آگے کی دیکھیں پالیمیٹ الیکشن کے ساتھ الیکشن ہوں گے اور کیا ایسا پامول ہے میں بتاتا ہوں یہ تیہ کرے گا الیکشن کمیشن میرا کام ہوگا جو ڈیولیپنٹ کے راستے پہ ہم چلے ہیں ہم نے اسٹیٹ کا ڈیولیپنٹ کیا ہے کر رہے ہیں لوگوں کو دکھرا ہے اور آپ جان کے حیرت کریں گے جتنے مجھے میسیجز آئے ہیں وٹسپ آئے ہیں ان نیتاؤں کو چھوڑ کے ایوریونی زیادی سر بلکہ 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 میرے پاس بہت طرح کے سورسے سے کمپلینٹس آئی اور میں نے اپنے کو کننز کر کے تب ہی ایکشن دیا اس کی کوئی ضرورت گورنر ستیپال ملک جی نے آج پریس کانفرنس دی اور آپ نے سنا پریس کانفرنس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ کل کا دن یعنی کی عید کا دن جو کہ ایک مبارک دن ہوتا ہے وہ انہوں نے چنا تاکہ یہ ایک بڑا فیصلہ لیا جائے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے پاس پانچ مہینے سے نہ ہی نیشل کانفرنس آئی نہ ہی پی ڈی پی آئی اور نہ ہی کانگریس آئی آج چاہے جو مرجی پارٹی کچھ بھی بات کرے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ کوٹ کا کوٹ جانا چاہتے ہیں تو وہ اچھے سے جا سکتے ہیں اور ساتھ میں گورنر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ تینوں پارٹی گرینڈ لائنس میں آتے تو یہ سرکار زیادہ دن نہیں چل سکتی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہورس ٹریڈنگ کافی زیادہ چل رہی تھی تو اس کے بعد ان کو سویدھان جمہو کشمیر کے آیان کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ بڑا فیصلہ لینا پڑا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا جمہو کشمیر کی ڈیویلپمنٹ کو دیکھتے ہوئے اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جس طرح سے اسیمبلی کے الیکشن کی ابھی تک انہوں نے کوئی بات نہیں کی اس بارے میں اور ساتھ ساتھ میں منسپل پولز اور پنچائد پولز کی بات کی انہوں نے یہ کہا کہ ایک پرندے تک کو بھی کسی طرح کی بیہانی نہیں ہوئی ہے ان الیکشنز میں تو وہ نہیں چاہتے کہ سٹیٹ کے اندر حالات خراب ہوں آشیش کولی کہہ رہا میں نشوک چلوترہ جی کے ساتھ جے کے میڈیا کے لئے